میری اپیل ہے کہ جیسا کہ اس وقت پوری دنیا ایک خاص بیباری کے اندر جس کو کورونا وائیڈیس کہتے ہیں مطلع ہے اور اس بیماری سے لڑنے کے لیے پوری دنیا جد و جہد کر رہی ہے اور یہ اس طرح کی بیماری ہے جس کا علاج ابھی تک نہیں کھوچا گیا میری درخواست ہے آپ لوگوں سے اس بیماری کو مدد نظر رکھتے ہوئے دنیا کے سبھی دانیشور لوگ ڈاکٹر حضرات اس بات کی اپیل کر رہے ہیں کہ ہر آدمی اپنے گھر کے اندر رہے ہیں سڑکو پر مت آئے ایک جگہ اکٹھا نہ ہو کم از کم دو لوگوں کے بیچ میں ایک میٹر کا فاصلہ رہے ہیں اور صاف صفائی کا احتیاط کریں اسی بات کو مدد نظر رکھتے ہوئے ہمارے علم حضرات خاص طور سے دارالعلوم دیوبند مولانا عرشد مدنی صاحب صدر جمعیت علمائی ہند اور مولانا رحمانی صاحب مولانا خالد رشید صاحب لکھنے بھی ان لوگوں نے مسلمانوں سے اپیل کی کہ آپ سب لوگ جب تک ہم اس منحوز بیماری سے نجات نہ پالیں اپنے اپنے گھروں میں عبادت کریں مسجدوں کی بجائے نماز اپنے گھر پیدا کریں اور کل آنے والے جمعے کے لحاظ سے میری خصوصاً درخواست ہے کہ زہر کی نماز گھر پر ادا کریں چونکہ یہی اپیل تمام علمہ حضرات نے ہندوستان کے تمام مسلمانوں سے کی ہے اور اسی اپیل پر ہم عمل کرتے ہوئے ہم اس بات کا ثبوت دیں کہ اس لڑائی اس بیماری سے لڑنے کے لیے مسلمان آج سب سے آگے ہیں ہم اس بات کے تیار ہیں کہ ہم اپنے عبادت اپنے گھروں پر کریں گے یہی سب سے بڑی خدمت ہمارے ملک کی ہوگی یہی سب سے بڑی خدمت ہمارے انسانیت کی ہوگی پوری دنیا کی ہوگی اور دنیا کے تمام مذہب کے ماننے والے لوگ آج اس بات پر عمل کر رہے ہیں وہ لوگ مندیر میں جانے سے پرہیس کر رہے ہیں وہ لوگ گردوارے میں جانے سے پرہیس کر رہے ہیں وہ لوگ گرجہ گھر میں جانے سے پرہیس کر رہے ہیں یہاں تک کہ آپ کے مکہ موت زمہ میں مدینہ مرمورہ میں اس بات کی تاقید کر دی گئی کہ سب لوگ اپنے اپنے گھروں پر عبادت کریں چونکہ آج یہی ایک ہماری زورت ہے اور یہی ایک سب سے بڑا طریقہ ہے جو اس منہوس بیماری جس کو کرونا وائرس کہتے ہیں لڑنے میں یہی ایک ہمارا ہتھیار کارامت ہے امید کرتا ہوں سہارنپور کے لوگ خصوصی طور پر اس پر عمل کرنے کا کام کریں آپ کا بہت بہت شکریہ موسیقی موسیقی